ساغر کے نگا نگم آیوکتو رام پرکاش اہربان نے جب سے پدوار گرہن کیا ہے تب ہی سے لگاتار اپنی کارشیلی کو لے کر خاصے چرچاؤں میں ہیں نگم آیوکتو لگاتار جندہ کی بیچ رہ کر کام کر رہے ہیں شروعات میں جل سنگٹ پھر جل بھراو سے نپٹنے کے لیے تت پرتا سے کام کیا اس کے بعد سوچھتا کو لے کر ایک مہم شروع کی جس میں صفای ابھیان اور پولیتن مکتو ساغر کو لے کر خاصا سرکھیوں میں رہے منگل بار کو نگم آیوکتو رام پرکاش اہربان نے لچھو چوراہ ورڈی کولونی کے ہاں لگے گندگی کے امبار کی نہ صرف ساب سفائی کرائی بلکہ اس جگہ کا قایہ کلپے بھی کروایا جس وجہ سے وارڈباسی ان کی سراہنا کر رہے ہیں دراصل لچھو چوراہ پر کچھرے کا امبار لگا ہوا تھا اور گندگی کی کارن علاقے کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس بات کی جانکاری جب نگر نگم آیوکتو کو لگی تو انہوں نے تتکال ایکشن لیتے ہوئے سمسیا کا ندان کر دیا یہ دونوں تصبیریں اسی جگہ کی ہیں پہلی تصبیر صبح چھ بجے کی ہے تو دوسری تصبیر دو پہر بارہ بجے کی ہے نگم آیوکتو کے اس قدم سے علاقے کی جنتہ بہت خوش ہے اور اس کارواہی کی تعریف بھی کر رہے ہیں آج میں لائن ڈالی ہوئی ہے ہمی سے ٹیوال لائن ڈال رہی ہے ایک بہت سانی تو جا رہی ہے آنے جانے میں دیکھترا پیک ہے اور محلے کا کام ہے اب تو ٹھیک تھا تھا ٹھوڑی بن گیا ہے کام چر رہا ہے ٹھوڑی پرابڑم تو جاتی ہے ٹھوڑی بن گیا ہے